باغبت کے شاجانپور گاہوں میں معمولی ویباد کے چلتے دو پکشوں میں خونی سنگرشبہ پانی نکاسی کو لے کر شروع ہوئے ویباد میں دونوں پکشوں کے اور سے جم کر لاتھی درنے چلے اور دیکھتے ہی دیکھتے بوال اتنا بڑا ہو گیا کہ علاقے میں دونوں پکشوں کے طرف سے کافی دیر تک پتھا ہوتا ہے دونوں پکشوں میں سے دو محلاؤں سمیں گیارہ لوگ غائل ہوئے ہیں باغپور پہنچے پولیس نے سبھی غائلوں کو فیلال اسپکاری محلاؤں باغبت میں دو پکش آپس میں بھڑے اور اس کے بعد یہ تصویریاں دیکھیں لاکھی گنگوں سے دوسرے پر خود حملہ کیا جائے باغبت کے شاہ جانپور گاہوں میں معمولی بیواد کے چلتے دو پکشوں میں خونی سنگرشبہ پانی نکاسی کو لے کر شروع ہوئے بیواد میں دونوں پکشوں کے اور سے جم کر لاتھی درنے چلے اور دیکھتے ہی دیکھتے بوال اتنا بڑا ہو گیا کہ علاقے میں دونوں پکشوں کے طرف سے کافی دیر تک پتھا ہوتا ہے دونوں پکشوں میں سے دو محلاؤں سمیں گیارہ لوگ غائل ہوئے ہیں باغبت پہنچے پولیس نے سبھی غائلوں کو فیلال اسپکار نہیں کرتے باغبت میں دو پکش آپس میں بھڑے اور اس کے بعد یہ تصویریاں دیکھیں باغبت کے شاہدانپور گاہوں میں معمولی بیواد کے چلتے دو پکشوں میں خونی سنگرشبہ پانی نکاسی کو لے کر شروع ہوئے بیواد میں دونوں پکشوں کے اور سے جم کر لاتھی درنے چلے اور دیکھتے ہی دیکھتے بوال اتنا بڑا ہو گیا کہ علاقے میں دونوں پکشوں کے طرف سے کافی دیر تک پتھا ہوتا ہے دونوں پکشوں میں سے دو محلاؤں سمیں گیارہ لوگ غائل ہوئے ہیں باغبت کے شاہدانپور پہنچے پولیس نے سبی گھائلوں کو فیلال اس کا کاری محلاؤں باغبت میں دو پکش آپس میں بھڑے اور اس کے بعد یہ تصویریاں دیکھیں باغبت کے شاہدانپور گاہوں میں معمولی بیواد کے چلتے دو پکشوں میں خونی سنگرشبہ پانی نکاسی کو لے کر شروع ہوئے بیواد میں دونوں پکشوں کے اور سے جم کر لاتھی درنے چلے اور دیکھتے ہی دیکھتے بوال اتنا بڑا ہو گیا کہ علاقے میں دونوں پکشوں کے طرف سے کافی دیر تک پتھا ہوتا ہے دونوں پکشوں میں سے دو محلاؤں سمیں گیارہ لوگ غائل ہوئے ہیں باغبت کے پور پہنچے پولیس نے سبی غائلوں کو فیلال اسپکاری محلاؤں پکشوں میں دو پکش آپس میں بھڑے اور اس کے بعد یہ تصویریاں دیکھیں لاکھی گنگوں سے دوشرے پر خود حملہ کیا جائے موسیقی